موسیقی موسیقی لکھا کیا پارلیمان ہدایت دے سکتی ہے کہ نظر سانی کو اپیل جیسا سمجھا جائیں عدالت میں پہلے سے تیم معاملات دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا نظر سانی کا دار اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے قانون سازی پارلیمان کا اختیار مداخلت قابل قبول نہیں رہنما مسلم اگنون خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ فیصلہ دینے والا بنشی ریویو سنے یہ اصول انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے بنش اس کی تشکیل کے لیے فرد باہد کی اختیار نے عدل کو بارہا پاہمال کیا آج کے فیصلے کا ریویو آئندہ پارلیمنٹ ہی ہوگا نگران وزیراعظم کا انتخاب امتحان بن گیا اب تک کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راچہ ریاض پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے ملاقات آج رات ہوگی کل تک نگران وزیراعظم کا نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں اشاہیہ دیں گے سندھ اسمبلی مدت سے دوروس قبل آج تحلیل ہوگی سندھ اسمبلی کے الویدائی اجلاس میں وزیراعظم مرادل شاہ خطاب کریں گے وزیراعظم مرادل شاہ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر سندھ کو آج ہی ارسال کریں گے نگران وزیراعظم کا کر راج ایسس ریٹائر مقبول باکر کے نام نکلنے کا امکان وزیراعظم اور پوزیشن لیڈر کے ترمیان بازابتہ مشاورت تل سے شروع ادھر سبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد سپیکر اور عراقی نے سندھ اسمبلی کا فوٹو سیشن ہوا سندھ میں نے گران حکومت تقرریاں نہیں کر سکے گی سندھ کابینہ کے آخرے اجلاس میں بڑا فیصلہ وزیراعظم سندھ چرجل ممند کہتے ہیں کہ سندھ کابینہ نے بھرتیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کابینہ نے ڈونر ایجنسیز کے منصوبوں کے لیے ضروری تقرریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا خیبر پختون خاکی باقی نگران وزراء نے بھی استیفے دے دئیے نگران کابینہ راکین کے استیفے وزیراعظم خان کو محصول نگران وزیریالہ کابینہ ارکان کے استیفے آج گورنر کو ارسال کریں گے ذراء کے مطابق آئندہ چند دنوں میں نئے وزراء کو کابینہ اور حکومتی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا گورنر خیبر پختون خاہ جی غلام علی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ وزراء کے پاس کوئی اختیار نہیں اس لیے پریشان تھے اس طرح کے جلد فیصلے حل کے بجائے مشکلات کی طرف جائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ سات مقدمات میں زبانت خارش لاہور کے زدادہ دہشدگردی عدالت نے ادم پیروی پر عبوری زبانت میں خارش کی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی حاضری معافی کی درخواستیں مسترد کر دیں دورانے سمات پی ٹی آئی کے وقین نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی پیش ہونا چاہتے ہیں عدالت پر روڈیکشن آرڈز جاری کرے چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیارہ جیل منتقلی کی درخواست پر سمات پنجاب حکومت کے جانب سے اٹک جیل منتقلی کا لیٹر اسلام آباد ہائی کوٹ کے سامنے پیش چیف جسی سامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اس طرح اجازت نہ دینا توہین عدالت میں آئے گا قیدیوں کے حقوق سے انتار نہیں کر سکتے مناسب آرڈر پاس کریں اور سپریم کورٹ سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کی درخواست زمانت سمات کے لیے مقرر چیف جسیس سجاز الحسن کی سروراہی میں قائم تین رکھنی بین 16 آگست کو سمات کرے گا پرویز الہی نے لہور ہائی کوٹ کے ڈیویشن بینچ کا 17 جلائی کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدھا کی موسیقی موسیقی